دوستو کیا آپ نے دنیا کی سب سے لمبے قد والی عورت دیکھی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ دنیا میں کون سی عورت تھی جس نے سب سے زیادہ بچے پیدا کیا؟ ارے اگر نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے بارے میں اور ان کے لاؤ بھی کچھ ایسے ہرتنگیز لوگ کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ یقینیں نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے یینگ جن لانگ چینے سے تعلق رکھنے والا نو سالہ بچہ یینگ بظاہر طور سے عام بچوں کی طرح ہے لیکن خاص بات جو اسے باقی سب بچوں سے الگ بناتی ہے وہ ہے یینگ کی جسمانی طاقت یینگ جب چھ سال کا تھا تو ایک دن اس نے اپنے دو سو پاؤنڈ وزنی والد کو اٹھا کر چلنا شروع کر دیا تھا یینگ کی طاقت سے اس کے گھر والے حیران ہوتے تھے کہ ایک عام سا دیکھنے والا بچہ اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ رسہ کرشی کھیلنا یینگ کا من پسندیدہ کھیل ہے یینگ کی طاقت کو دنیا کو دکھانے کے لیے یینگ کے والد نے سوشل میڈیا پر اس کی ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں یینگ لوگوں سے بھریوی گاڑی کو رسے کی مدد سے کھینچ رہا تھا اور یہ ویڈیو رات و رات وائرل ہو گئی تھی بقول یینگ کے والدین کے یینگ کے جسمانی طاقت کا اندازہ انہیں تب ہونا شروع ہوا جب یینگ نو ماہ کا تھا اور وہ باقی عام بچوں کی بنسبت کافی بھاری بھرکم چیزیں اٹھا کر ادھر سے ادھر کر دیتا تھا جو کہ ناقابل یقین بات لگتی تھی انہیں اس وقت ہوائنگ یی جن آپ لوگوں نے یہی سن رکھا ہوگا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں نو مہینے تک رہتا ہے یا پھر کچھ ریر کیسز میں کچھ دن یا کچھ ہفتے ہی زیادہ ہو پاتے ہیں نو مہینے سے لیکن یہ جان کر حیرانگی ضرور ہوتی ہے کہ چائنہ سے تعلق رکھنے والی ہوایں گی جن ساٹھ سال تک پرگنٹ رہیں جی ہاں ساٹھ سال تک اصل میں یہ کیس کچھ ایسا تھا کہ ہواں گی جن ایک گاؤں میں رہنے والی غریب گھرانے کی خاتون تھیں جن کا بچہ پارشل میچورٹی کے بعد ان کے پیٹ کے اندر ہی مر گیا تھا اور وہ سمجھتی رہی کہ قدرتی طریقے سے ان کا حمل زائع ہو کر جسم سے نکل چکا ہے لیکن ایسا نہیں تھا اس طرح کی میڈیکل کنڈیشن کو لیتھپیڈین کہتے ہیں جس میں زائع ہونے والا بچہ پیٹ کے اندر آہستہ آہستہ پتھر کی شکل اختیار کر لیتا ہے عموماً لوگ اس طرح کی کیسز میں بچ نہیں پاتے اور پتھر بننے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں لیکن ہواں گی جن نے اس پتھر نمہ بچے کو ساٹھ سال تک اپنے پیٹ میں رکھا اور اس کو دوہزہ نو میں بانوے سال کی عمر میں بزریا آپریشن باہر نکالا گیا زینگ جن لیان جون 26 1964 کو چائنہ کے خوبصور صوبے ہنان میں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام زینگ جن لیان رکھا گیا اس ٹائم کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ چھوٹی سی ماسوم بچی انسانی تاریخ کی سب سے لمبے قد والی عورت بن جائے گی انسانی تاریخ میں آج تک صرف انیس لوگ ہیں جن کا قد آٹھ فٹ یا اس سے زیادہ رہا ہے ان انیس لوگوں میں صرف ایک عورت ہے جس کا نام زینگ جن لیان تھا زینگ کی عمر جب چار سال ہوئی تو اس کے والدین جو کہ ایک بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئے کیونکہ چار سال کی عمر میں ہی زینگ کا قد پانچ فٹ دو انچ ہو چکا تھا زینگ کے پچوٹری گلینڈز میں ٹیومر تھا جس کی وجہ سے اس کا قد غیر یقینی سپیڈ سے بڑھ رہا تھا اس کے والدین اپنا سب کچھ ختم کر کے اپنی بیٹی کے علاج میں لگ گئے لیکن زینگ کا قد بڑھنے کی سپیڈ ٹیمپریری طور پر سلو ضرور ہو گئی لیکن رکھی نہیں تیرہ سال کی عمر میں زینگ کا قد سات فٹ ایک انچ ہو چکا تھا اور محض ستنہ سال کی عمر میں وہ فوت ہو گئی تھی لیکن فوت ہونے سے پہلے اس کا قد آٹھ فٹ ایک اشارہ پچتر انچ تک پہنچ گیا تھا جو کہ آج تک کی انسانی تاریخ میں عورتوں میں سب سے لمبا قد ہے نتاشا ورشکہ اکسے سرکس میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ اپنے موں سے تیز دھار والا چاکو یا تلواریں گلے سے نیچے گزارتے ہیں جو کہ شدید خطرناک ہے اور جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو نتاشا ان لوگوں میں سے ایک ہے جس کو تلواروں کی ملکہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے نام گینیز بک کے چھے ورلڈ ریکارڈز ہیں جنہیں آج تک کوئی عورت توڑ نہیں سکی نتاشا کے نام دنیا کی سب سے لمبی تلوار حلق سے گزارنے کا ریکارڈ ہے جس میں تلوار کی لمبائی 22.83 انچ تھی جسے اس نے اپنے موں سے اپنے میدے تک گزارا تھا یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی نتاشا دنیا کی وہ واحد عورت ہے جس نے ایک وقت میں چودہ تلواریں کٹھی اپنے حلق سے نیچے گزاری ہیں جن میں ہر تلوار کی لمبائی پندرہ انچ تھی عموماً عورتوں کو کپڑوں کا یا جوتوں کی کلیکشن رکھنے کا شوق ہوتا ہے لیکن نتاشا کو تلواروں کی کلیکشن کا شوق ہے اور اس کے گھر میں چودہ سو سے زائد الگ الگ ڈیزائن اور تلواریں ہیں گاڈفری بگوما اگر انٹرنیٹ پر گاڈفری بگوما کے بارے میں ریسرچ کریں تو زیادہ تر آرٹیکلز اسی ٹاپک پر ملیں گے کہ ہیوگانڈا کا سب سے بسورت انسان لیکن اس طرح کی جتنے بھی آرٹیکلز ہوں اس سے گاڈفری بگوما کو کوئی فرق نہیں پڑتا جب گاڈفری اس طرح کی شکل کے ساتھ پیدا ہوا تو اسے اس کی ماں نے ہسپتال میں ہی چھوڑ دیا گاڈفری کو ایک پیدائشی جنیٹک ڈیزیز ہے جسے فبرو ڈسپلیزیا کہتے ہیں جو کہ گاڈفری کی اس طرح کی شکل کی اصل وجہ ہے خیر گاڈفری یتیم خانوں میں پلا بڑا اور ایک موچی کے کام سے اس نے اپنی زندگی کی شروعات کی اور ان تھک منت میں لگ گیا کچھ سال بیٹھ گئے اور آج گاڈفری یوگانڈا کا سب سے مشہور موچی ہے اس کی دو شادیاں ہو چکی ہیں اور آٹھ بچے بھی ہیں مشہور ترین موچی ہونے کے علاوہ گاڈفری اس ٹیم یوگانڈا کا ایک مشہور کومیڈین بھی ہے اور اکثر ٹی وی شوز میں نظر آتا رہتا ہے گاڈفری اپنی شکل سے بہت خوش ہے کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ وہ عام لوگوں سے مختلف ہے اور یہی اس کی اصل پہچان ہے سلمٹ انڈونیشیا کے ایس جاوہ سے تعلق رکھنے والے سلمٹ کا 1991 میں ایک آپریشن ہوا تھا اس آپریشن میں سلمٹ کی ویسٹ کے پاس سے ایک ٹیومر کو ہٹایا گیا تھا جس کے بعد سے سلمٹ کو لگا کہ وہ ایک نورمل زندگی گزار سکے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا آپریشن کے کچھ ہی عرصے کے بعد سلمٹ کے پورے جسم پر مکے نمہ پھوڑے بننا شروع ہو گئے جو آئیسا ایسا ٹیومرز کی شکل اختیار کرتے گئے وقت کے ساتھ سلمٹ کے پورے جسم پر سیکڑوں کی داد میں چھوٹے بڑے ٹیومرز بن گئے جس کی وجہ سے سلمٹ بہت تکلیف میں رن لگا بقول ڈاکٹرز کے کہ سلمٹ کو ایک خاص بیماری ہے جسے نیرو فیبرومٹوسس کہتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے سلمٹ کے جسم پر اتنے زیادہ ٹیومرز اتنی زیادہ سپیڈ سے بن رہے ہیں یہاں تک کہ یہ ٹیومرز سلمٹ کی ناک کے اندر اور اس کی آنکھوں کی اردگرد بھی بننے لگ گئے تھے جس کی وجہ سے سلمٹ کو سانس لینے میں اور دیکھنے میں شدید تکلیف ہونے لگی تھی سلمٹ اس بیماری سے نجات پانا جاتا تھا لیکن چونکہ اس کا علاج بہت مہنگا تھا اس لئے وہ اسے افورڈ نہیں کر سکتا تھا اپنی بیماری سے تنگ آ کر سلمٹ نے ایک فیس بک کیمپین شروع کی جس میں اس نے ڈونیشنز کی پوری دنیا سے اپیل کی تاکہ وہ اپنا علاج کرا سکے جو کہ نہائیتی مہنگا ہے دوستو اگر آپ لوگوں نے ایکسمن مووی سیریز دیکھی ہے تو یقینا چارلز زیویر کی پاور کا پتا ہوگا جو بغیر مو سے بولے کسی سے بھی کمیونیکیٹ کر لیتا ہے اور کسی کے بھی ذہنی خیالات کو پڑھ لیتا ہے انڈیا سے تعلق رکھنے والی نندانہ یونیشنز بھی کافی حد تک ایسی صلاحیتیں رکھتی ہے اس بات کا نندانہ اور اس کے گھر والوں کو ایسے پتا چلا کہ ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی ماں کے کچھ سوالوں کے جواب دینا شروع کر دی ہے جو کہ ابھی اس کی ماں نے پوچھے بھی نہیں تھے بس اپنے ذہن میں سوچے تھے وقت کے ساتھ ساتھ نندانہ کی یہ صلاحیت بڑھتی گئی اور آج وہ آنکھیں بند کیے کسی بھی چیز کو ٹچ کر کے اس کا کلر بتا دیتی ہے نندانہ کے اڑوس پڑوس میں بہت سے لوگ اس کی صلاحیت کو نہیں مانتے شاید اس لیے یہ ان کے پاس نہیں ہے بیٹھی اختر دو ہزار سولہ میں ایک رات کو اچانک سے فیس بک پر بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والی بیٹھی اختر کی تصویریں کافی بڑی تعداد میں شیئر ہونا شروع ہو گئیں اور چندی دنوں میں پورے سوشل میڈیا پہ بنگلہ دیشی ویرولف گرل کے نام سے بیٹھی اختر کو جانا جانے لگا تیرہ سالہ بیٹھی پیدائشی طور سے ہائپر ٹرچوسس کی شکار ہے جس کو ویرولف سنڈروم بھی کہتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے بیٹھی کے پورے جسم پہ خاص طور سے اس کے چہرے پر حد سے زیادہ بال موجود ہیں بیٹھی کے والدین نے بیٹھی کو کافی ڈاکٹرز کو چیک کروایا اور اس کے بہت زیادہ ٹیسٹ بھی ہو چکے ہیں ڈاکٹرز نے بیٹھی کے لیے جو ٹریٹمنٹ سجیسٹ کیا ہے وہ کافی زیادہ مہنگا ہے اور بیٹھی کے غریب والدین اس کو افورڈ نہیں کر سکتے کافی لمبے عرصے سے سوشل میڈیا کی ذریعے بیٹھی کے علاج کے لیے فنڈریزنگ کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک اتنی رقمی کٹھی نہیں ہو سکی جس سے اس کا بقاعدہ علاج کرائے جا سکے سلطان قوسین دوستو آپ لوگوں نے اکثر بازاروں میں یا باہر گھومتے پھرتے ہوئے کبھی نہ کبھی کسی اونچے قد والے انسان کو دیکھا ہوگا تو یقیناً سب سے پہلے چیز آپ کی ذہن میں یہی آئی ہوگی کہ یار اس بندے کا قد کتنا لمبا ہے اس طرح کے انچے اور دراز قد والے بندے جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو سب ہی کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں دوستو اس ٹائم کا دنیا کے لمبے ترین زندہ انسانوں میں سب سے لمبے قد والے انسان سلطان قوسین ہے سلطان قوسین دس دسمبر انیس سو بیاسی کو ٹرکی کے ایک شہر مردین میں پیدا ہوا تھا اور سب ہی عام بچوں کی طرح دس سال کی عمر تک اس کا قد بھی ایک نارمل روٹین سے بڑھتا رہا لیکن دس سال کی عمر کراس کرتے ہی سلطان کے قد بڑھنے کی رفتار کافی تیز ہو گئی جس کی وجہ سلطان کے پچوٹری گلینڈ میں ٹیومر ہونا تھا ویسے پچوٹری گلینڈ میں ٹیومر ہونے کی وجہ سے انسان کے قد بڑھنے کی رفتار کافی تیز ہو جاتی ہے اور وہ عام انسانوں کے قد سے قدر بڑے حسائز کا ہو جاتا ہے اس بیماری کی وجہ سے سلطان کی ہائٹ آٹھ فیٹ اٹھائیس انچ تک پہنچ گئی ہے اتنی ہائٹ ہونے کی وجہ سے سلطان کے گھٹنے اور ٹانگیں کافی کمزور ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے اب وہ چلنے پھرنے کے لیے بساکیوں کا استعمال کرتا ہے آج سے چالیس یا پچاس سال پہلے تک کسی بھی فیملی میں دس سے بارہ بچے ہونا ایک عام بات سمجھی جاتی تھی جو کہ آج کافی حد تک کم ہو گئی ہے خیر ایک ایسی رشیند خاتون بھی اٹھارویں صدی میں گزری ہیں جن کے انتر بچے تھے جی ہاں انتر یہ انتر بچے ستائیس پریگننسیز کے بعد پیدا ہوئے تھے جن میں شامل تھے سولہ جڑوان سات دڑوان اور چار چڑوان بچے اس خاتون کو گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا گیا تھا لیکن کوئی بھی اس کا اصلی نام نہیں جانتا تھا بس ان کو فیرڈو ویسیلیوف کی بیوی کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن حالی میں کچھ ہسٹوریکل ڈاکیمنٹس کی مدد سے اس عورت کے نام کو کنفرم کیا گیا ہے سکسٹی نائن بچے پیدا کرنے والی اس رشن خاتون کا نام ویلنٹینہ ویسیلی کے ہوا تھا دوستو اگر آپ دنیا کا سب سے طاقتور انسان دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا شخص ہے جو پچھلے ساٹھ سال سے ایک دفعہ بھی نہیں نہ آیا تو یہاں کلک کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص ٹوپک پر آپ کے لئے ویڈیو بنائیں تو ہمیں کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ